جی خیبر پختنخواہ میں پہلی دفعہ جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں اس کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے اس سلسلے میں ٹوٹل ایک سو چورتر جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اس کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے جس میں پانچ بڑے سرکاری ریسٹ ہاؤسز عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں آج ہم ہیں نتیہ گلی میں اور آپ کو پہلا ریسٹ ہاؤس گورنمنٹ کا دکھا رہے ہیں جو پہلی بار عوام دیکھے گی اندر سے اور یہ ہے آئی جی ہاؤس خیبر پختنخواہ جس کو راکنگ گام ہاؤس بھی کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کا ویو یہاں پہ دو این ایک سیز ہیں اور اس میں ٹوٹل آٹھ کمرے ہیں اس کی آن لائن بکنگ ٹی سی کے پی کی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی ہے ٹی سی کے پی بکنگ ڈاٹ کام سلیش ایڈمن ریسٹ ہاؤسز اس لنک پہ آپ جائیں اور وہاں سے آپ اس کو ابھی جا کے بک کر سکتے ہیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ عوام کے لئے کھولا گیا ہے یہاں پہ میڈیا بھی سارا موجود ہے جو کہ اس پورے ایونٹ کو کور کر رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک بھائی موجود ہیں ان سے ہم فیڈبیک لیں گے میڈیا کے بھائی ہیں وہ آئے ہیں یہاں پہ یہ سارا پروسس دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے جی اسلام علیکم گلیات سے آپ سب لوگوں کا اسلام علیکم بہت زیادہ یعقین جانے دلکش مناظر ہیں بہت زیادہ انجائی کیا پہلی دفعہ ہم اس میں آئے ہیں گورنر ہاؤس میں ہم آئے ہیں سی ایم ہاؤس میں ہم آئے ہیں اور چیف سیکٹری ہاؤس کس طرح لیکجیری ہاؤسز ہیں ٹیکس کے پیسوں سے وہ لوگ کس طرح عیش کر رہے تھے فرس ٹائم ان پانچ ہاؤسز کو گورنمنٹ نے کھولا ہے یقین جانے لیکجیری ہاؤسز ہیں آئے عام لوگ آئے ٹیکس کے پیسے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے اسٹے کریں یہاں پہ دلکائش اور نیچر جو مناظر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور بہت زبردست ہے ای اپریشیئٹ یہ جو اقدام ہوا ہے بہت زبردست کام ہے عمران خان زندہ بات کیا کہتے ہیں کاشان بھائی جبکل اسلام علیکم بڑا بہترین موسم ہے یہاں کا اور جو کہ یہ ہاؤسز تھے یہ پہلی دفعہ عوام کے لئے کھولے گئے ہیں یقین کریں کہ خیبر پخت انخواہ حکومت کا یہ ایک بہترین اقدام ہے جس کو ہر کوئی سرائے گا کیونکہ یہ وہ ہاؤسز تھے جو لوگ پیسے دینے کے بوجود بھی آنے آ سکتے تھے اب آپ آئیں آن لائن بکنگ کرائیں یہاں پر رہیں سی ایم ہاؤس ہے اس میں کے پی ہاؤس ہے سپیکر ہاؤس ہے جو پولیس کے سربراہ ہیں ہمارے ان کے ہاؤسز ہیں تو آئیں انجائے کریں اور یہ حقیقت میں جو خیبر پخت انخواہ کا ایک سلوگن ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہترین سٹیپ ہے اس کے لئے شکریہ آئیے ہم آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں کہ یہ جو آئی جی ہاؤس کے پی میں ہے نتیہ گلی والا اس میں آٹھ کم رہے ہیں تو یہ اندر سے کیسا ہے جو کہ ابھی پہلی بار عوام کے لئے کھولا ہے جو سرکاری پیسے تھے اس سے عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا وہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے پہلی بار یہی ٹیکس کا پیسہ عوام کا عوام پہ لگے گا اس سے جو ریوینی آئے گی یہ لیوینگ ہاؤس ہے جو ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ آئی جی ہاؤس کا یہ اندر کمرے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے جو لنک ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے ٹی سی کے پی بکنگ ڈاٹ کام سلیش ایڈمنیس ہاؤسز اس پہ آپ جا کے اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ آئی جی ہاؤس ہے نتیہ گلی میں اور اس طرح کے چار اور بھی یہاں پہ بڑے گیسٹ ہاؤس ہیں جس میں گورنر ہاؤس ہے وزیر اعلی ہاؤس ہے کرناک ہاؤس ہے یہ سپیکر ہاؤس ہے وہ سارے بھی عوام کے لیے کھولے گئے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اس کا بھی وزیڈ کرائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹور فلور ہے اور یہ سارا یہاں پہ ووڈن ورک ہوا ہوا ہے یہ جو سارا ڈیو ہے یہ ٹری ہاؤس ٹائپ کا ڈیو ہے تو یہ ہمارا آج کا پہلا جو گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس ہے جو ہم آپ کو ایکسلوزیب پہلی بار یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے اندر سے جو سارا ویو ہے یہ عوام کے ٹیکسس سے بنے ہوئے ریسٹ ہاؤسز ہیں جو کہ پہلی حکومت میں حکمران صرف یوز کرتے رہے ہیں یا جو آپ کے سرکار جو ہے وہ یوز کرتی رہی ہے تو وہ چیز اب پہلی بار عوام یوز کرے گی یہ انیس سو انیس میں بنا تھا اور پھر انیس سو نواسی میں پولیس کو یہ ہینڈ اوور ہوا تھا تو تب سے یہ بند تھا ابھی یہ جا کے کھلا ہے یہ ہمارے پاس رہم ہیں نائنٹی ٹو نوز سے ہیں یہاں پہ آئی ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہے آپ کو ریسٹ ہاؤسز میں آ کر بہت اچھا لگ رہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ریسٹ ہاؤسز جو تھے چند افسران ہی استعمال کرتے تھے خاص اور پہ یہاں کے گریس ریسٹ ہاؤسز کی بات کرے تو یہ صرف آئی جی خیبر پختنخواہ کے لئے تھا وہ اپنے افسران کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے اور روڑ گزارتے تھے لیکن اب جس طرح امران خان نے وعدہ کیا تھا کہ عوام کو ہر اس جگہ تک رسائے ہوگی جہاں پہ افسران اور حکمران جو ہے وہ رہتے تھے اور وہاں پہ کچھ وقت گزارتے تھے خاص طور پہ سیاہتی مقامات تو یہاں پہ آ کر بہت ہی اچھا لگ رہے کہ اتنے بڑے ریسٹ ہاؤس میں بائیس کنال پر ہی نکھئی تھے اور یہاں پہ عام لوگ میں اور آپ جیسے عام لوگ کئی دیگر لوگ وہ اب ویب سائٹ کے ذریعے اس کو بک کر آ سکیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یار دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آ کے کچھ بہتر کچھ اچھے لبھات بھی گزار سکتے ہیں اس پورے ریسٹ ہاؤس میں اگر ہم نے تو سارا وزٹ نہیں کیا لیکن لگ ایسا رائے کہ بسورت لگزری اس پہ کام ہوا ہے لگڑی کا بہترین اس میں استعمال کیا گیا ہے اور خاص طور پر جو جو بلند و بالا درختیں اور اس کے علاوہ جو اینکسیز ہے یہاں پہ جو کلے میدان ہے اس ریسٹ ہاؤس کے اندر وہ کافی خوبصورت ہے تو یقیناً خیبر پرکنخواہ کا یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور بہت خوبصورت ہے خاص طور پر نرتیا گلی میں جتنے بھی ریسٹ ہاؤس سے اب عوام کے لئے دستیاب ہوں گے تو یہ میرے اور آپ کے لئے سے بڑی خوش شبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آج سکیں گے اور فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں گے تینکیو 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 اچھا وہ کان سے ہم کرے